آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک جنرل عمومی تاثر یہ تھا کہ الیکشن کے لیے انوائیمنٹ ایک ایسا بنایا جائے جہاں پر تمام پلیئرز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو ایک انیبلنگ انوائیمنٹ ہو کشیدگی یا حیجانی سیاسی کیفیت کم ہو لیکن اس قسم کے اگر مقدمات بنایا جائیں گے اس قسم کی کاروائی کی جائے گی اور کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ کی خلاف تو اس سے تو وہ انوائیمنٹ کریئٹ نہیں ہوگا جو الیکشن کے لیے کریئٹ کرنے کی ب بات چیت کی جاری ہے تو الیکشن تو پھر زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے پھر میری پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ نا انٹیم گورنمنٹ سیریس ہے الیکشن کے لیے تو نہ وہ انوائیمنٹ کی جاری ملکے اندر الیکشن کے لیے میری ذاتی اسیسمنٹ ہے بکوز دیکھیں نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرانے ہوں تو افٹر ٹو ڈیز میں ایک پاسس ہوتا ہے افٹی فور ڈیز وہ ختم ہو جاتا ہے بکوز ایک پاسس ہوتا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر بھی فردر پراسس ہے اس کی سیگمنٹیشن ہے تو یہ آریڈی انہتر ٹری ڈیز ڈاون ڈا لائن ہم نائنٹی ڈیز کو پاس کر جائیں گے اگر الیکشن کرشنہ پاسس شروع بھی کرتا ہے تو نائنٹی ڈیز کے اندر اپنی اس قانونی جو دستوری اس کی رسپانسیبیلیٹی ہے اس کو یہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ تو بات نہیں ہے لیول پلائنگ فریلڈ ڈیفینٹلی نہیں ہے ایک پارٹی کو بلکل جو ہے نا وہ کارنب کیا جا رہا ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے فائدریٹنگ پارٹی ہے آپ کے سامنے ہے اور جو ایک کانٹلیٹی کے چمپین ہے جس نے اس کو شروع کیا جس کی تمام ستائیس سال کی اس کی سٹیگل ہے کانٹلیٹی کی وہ پجے میں ہیں تو کانٹلیٹی جو ہے وہ کس سے انگل سے ہوگی کس زابیے سے ہوگی بڑھتانے پر دکھا جائے گا مسائل سے اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروسیکوٹی جنرل آفیس جو ہے خاص طور کی اوپر ڈیپٹی چیئرمن بھی بڑا اہم ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ نوٹنگ کرتا ہے اور اس کو پھر کنسیڈر کرنا پڑتا ہے ایکزیکٹر بورڈ کو جتنے بھی ریفرنس فائل ہونے ہیں یا ویڈرا ہونے ہیں یا کوئی بھی کورٹ کے اندر جتنی بھی لیگل پروسیڈنگ ہونی ہے اس کی اپروول جو ہے کہ وہ پروسیکوٹی جنرل کی غالباً ضروری ہوتی ہے اور اگ اگر یہ جتنا عرصہ نہیں ہوں گے تو اس سے نیب کے اپنے آپریشنز کتنے متاثر ہوں گے خواہو کیسز ابھی جو ان پروسس ہیں یا ویڈرا ہو رہے ہیں یہ ساری جو پریسیڈنگ اس کی اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں پروسیکوٹی جنرل کا آفیس ایک انڈیپینڈ آفیس ہوتا ہے اور انصاف کے اتقادے پورے کرنے کے لیے ایک ریفرنس کے اوپر جب انگواری انویسٹکیشن کرتے ہیں اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنگ لیگل ویو نے آنا ہوتا ہے اور اگر پروسیکوٹی جنرل اکاؤنٹیبیلیٹی کسی ریفرنس کو ریکمینڈ نہ کرے تو وہ کورٹ میں فائل نہیں ہو سکتا یہ منڈیٹری ہے جو بھی اس کی بھی آفیس کی جنرل ہوتا ہے جو بھی اس کی بھی آفیس نے کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نیپ کی اوپریشنس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ایک حال ہے کہ منسی آف لاوہ کیونکہ یہ منسی آف لاوہ کیونکہ افعال کرتی ہے نا نیپ انہوں نے اس کو چینج کر کے علاقے لائک فائی اے پولیس کو منسی افٹیر کی نیجے کا دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ نوٹفکیشن کے تو کسی بھی جو دیپٹی پرسکوٹ جنرل ہے اس کو یہ پرسکوٹ جنرل کے ایکٹنگ چار دے رہے ہیں اور اسے یہ کام چلا سکیں اچھا ایک اور چیزیں بتائیے گا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس ہے آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ نیپ ترمیم کے جو پورا کا پورا جو قانون تھا اس کو ہی کل ادم قرار دے دیا جائے گا یا اس میں پارشل بھی ہو سکتا ہے کہ فلان 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 اس کی شکیں جو ہے آپ کے اپنے بھی تجزیر میں ہوگا کہ کون سی ایسی شکیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق یا پرسن سپیسیفک ہیں یا کون سی ایسی اس کے اندر شکیں ترمیم کی گئے ہیں جو واقعی ہونی چاہیے تھے وہ بہتر بناتی ہیں اس قانون کو تو جیجمنٹ کس نویت کی ہو سکتی ہے کہ صرف اچھی رہنی چاہیے باقی ختم ہو جائیں یا ساری ختم ہو جائیں دیکھیں اس میں جو ڈسکشن ہوئی اور case to case having کے اوپر have been falling the case اور جب اس کی initial rate گئی تھی اس وقت بھی ہم نے اس کو ایک ایک section wise ہم نے اس کو کہیں پہ کہا تھا کہ اس کو continue رکھا جائے کہیں پہ کہا جائے کہیں پہ کہا جائے جو بھی basic large جو ہے accountability کا وہ دوسرے large تار contradict کرتا ہے اور specific ہے for example آپ نے section 21 کے اندر سے ایک sub section کو اڑا دیا کہ فارل جو evidence آئے گی باہر سے وہ acceptable نہیں ہوگی number one number two آپ نے ایک اور section اڑا دی اور اس میں تھا کہ مریم کو relief دینی تھی اچھا دوسرا یا جو باہر سے evidence کی ہے انگلین کی اسی طرح سے ایک دوسری evidence section سے 9A9 کی کہ جو SRO issue ہے special targeted SRO اس کو benefit دینے کے لیے وہ اڑا دی ایک illegal تھا اس میں توشہ خانہ کے case نواز شریف کے اور زرداری کے وہ اڑانے تھے بھی sections specific cases specific تھی مثلا cheating public at large انہیں کہا ایک سو بندہ ہوگا تو cheating public at large سنے جائے گا پھر لوگ یہ جو توشہ خانہ کا آپ نے reference دیا اس سے تو عمران خان کو بھی فائدہ ہو سکتا تھا وہ ساد رفیق کا case تھا سیونٹی سکسٹی نائن بندوں کا اس کو انہیں ہنڈرڈ کر کے اس کو روید دیانا تھا نہیں بات کے نہیں ہے عمران خان کوئی ہے فائدہ تو ہے کہ اس کو نہیں ہے وہ تو شورلی اگر آپ نے کر لیا کہ law is no more law ابھی دیکھیں نائب کسی بیوکوف قسم کے بیوکریٹس کا جسے آپ نے نام پر پرافٹی کیوں اس کا بنا سکتے ہیں چیٹنگ پیبلک کسی نے سو سے زیادہ بندے کو چیٹ کیا اس کا کیس بنا سکتے ہیں مجھے نائب بتا دیں کہ کون سا یہ کیس بنا سکتے اس قرون کے ذریعے نائب کا اتصاب کے عمل کو بلکل بے ضررر کر دیا گیا بہت